اچار کا مسالہ جیرہ دو چمت سرسو اور کچھ سوکھی لال مرچ اگر آپ کے پاس سوکھی لال مرچ نہ ہو تب آپ لال مرچ پاولر کا بھی use کر سکتے ہیں اب سبھی مسالوں کو ہم کڑھائی میں ہلکا سا روست کر لیں گے کڑھائی ہم نے گرم کر لی ہے اس میں ہم پہلے بڑے مسالے ڈالیں گے اگر ہم سبھی مسالوں کو ایک ساتھ ڈال دیں گے تب جو چھوٹے مسالے ہیں وہ نیچے جل جائیں گے اسے ہم چھوٹے مسالوں کو بعد میں ڈالیں گے پہلے ہم نے سونف جیرہ اور دھنیا ڈالا ہے اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے روست کر لیں گے ہمارے مسالے جو ہلکے سے روست ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اجوائن اور کالا جیرہ کو بھی ڈال دیں گے اور سوکھی لال مرچ کو بھی ڈال دیں گے اور سبھی چیزوں کو ہم روست کر لیں گے اچھی طریقے سے سرسو کو ہمیں روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسے صرف تھوڑا سا گرم کرنا ہے یہ دیکھیں سبھی مسالے کے کالر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں سرسو ڈالیں گے اور آدھے منٹ کے لیے سے بھی ہم گرم کر لیں گے اب ہم اپنے سبھی مسالوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے مکسر گرینڈر میں پیس لیں گے ہم اسے گرم نہیں پیسنا ہے یہ دیکھیں مسالوں کے تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اسے مکسر گرینڈر میں پیس لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ہم نے اسے بلکل فائن پاوڈر میں پیس لیا ہے اب ہم اسے ایک الگ کٹوری میں نکال لیں گے اب ہم اسے ایک چم مچ ہلتی پاوڈر ڈالیں گے اور آدھا چھوٹا چم مچ ہینگ آپ کلر کے لئے اس میں کشمیری لال مرش کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسے اب ہم اچھے سے ملا لیں گے اب آپ اسے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر مہینوں تک یوز کر سکتے ہیں نمک آپ اس میں اچار میں یا سبجی میں یوز کرتے سمیں ڈال سکتے ہیں یہ ہماری اچار کا مسالہ بن کر بلکل تیار ہے اسے اب کسی بھی اچار بنا دے یا پھر کسی بھی اچاری سبجی میں یوز کر سکتے ہیں اسے اچار مسالہ کی ریسپی کا بنا کر ضرور ٹرائی کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور بیلے گندہ بنا نہ بھولیں تھانک یو موسیقی موسیقی